پرویز علائی صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے تو ان کے متعلق ایک الزام لگایا گیا ہے آپ کی گورنمنٹ سائٹ کی طرف سے کہ انہوں نے کسی کوئیٹیں ماری ہیں اب جناب خدا کا خوف کریں کہ ایک سینئر پولیٹیشن ہے ڈیپٹی فارمہ پائم منسٹر ہے چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور ویسے بھی چوتری پرویز علائی کے متعلق ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ اس قسم کی انسان ہے تو جو ان کی ریکمنڈیشن ہے میں جناب پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا پھر بات کروں گا جی سر جو ان کی ریکمنڈیشن ہے جو ڈاکٹرز وہ اپنے ریکمنڈ کرتے ہیں سر ان کو ان ڈاکٹرز کی اجازت دی جائے دیکھیں حمزہ شہباز جس وقت اپوزیشن لیڈر تھے اسی چوتری پرویز علائی نے ان کو پروڈیکشن آرڈر جاری کیے تھے اور دو ازار دو میں مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ جب ایک پرویز مشرف نے ان سے سمجھوتا کر کے یہ باہر گئے تھے تو حمزہ شہباز کو ادھر جتنی سہولتیں تھی وہ چوتری پرویز علائی کے دور میں ملی تھی تو کم از کم آپ ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ میرٹ تو کریں سر اس طرح تو نہیں ہوتا آپ دیکھیں ایک بیاسی سالہ ہمارے وہ بزور گئے ہیں ہمارے سیڈیئر سیاستدان ہیں جس ڈاکٹرز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کم از کم ان ڈاکٹرز کو ان کے پاس جانے دیا جائے تینکیو ویری مجھے جی بہت شکریہ سر اچھا سر اس میں یہ ہے کہ میہ اسلام اقبال صاحب ان کو تو کسی نے روکا نہیں ہے جب دل کرے جب چاہیں وہ اس ایوان میں آ سکتے ہیں تو دوسرا جو آپ نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے تو سپیکر صاحب ادھر موجود ہیں آٹ آف کنٹری نہیں ہیں اگر آٹ آف کنٹری ہوتے تو میں اس پر ضرور کوئی رولنگ دیتا اب وہ کیونکہ موجود ہیں تو وہ اس کا ڈیسین وہیں خود کرے گے کارش ہے کہ آپ نے بالکل کہا ہے کہ جو اسلام اقبال صاحب ہیں ان پر کوئی نہیں ہے انہوں نے جتنے ان کو پتا چلا ہے ان کیسز میں انہوں نے زمانت کروائی ہوئی ہے یہ نہ کہ وہ یہاں پر آئیں تو ایک جیسے بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈال کر لے جائیں گے اس کی آپ کو شورنس دیتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اور وہ جتنے بھی کیسز ہیں یا آپ ہمیں لسٹ دے دیں کہ ہاؤس میں ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں اگر کوئی رہ گیا اس کی بھی بیل کرا لیں اگر وہ سب کیسز کی بیل کرا کر یہاں پر اپنا اوتھ لینے آ جاتے ہیں تو یہاں سے باہر سے ان کو اپ ڈیکٹ کا لیا جاتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا اس پہ جناب ذرا بزاعت کا سر اس پہ لسٹ منگوا لیتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی جائے جی ہمیں ڈار اپ ڈیکٹشن کا کہ میاں صلی اللہ علیہ وسلم اکبال صاحب ادھر پہنچ تو جائیں گے لیکن جب یہاں سے نکلیں گے تو ان کو اپ ڈیکٹ کیا جائے گا جناب آپ اس بارے میں یہ بڑا سیریس کنسرن ہے یہ ہمارے جو ممبرز ہیں اور ہم پورے اس بات پر متفق ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ تو ہاؤس چلنا بھی آگے مشکل ہو جائے گا جناب اس پہ آپ ضرور اس کنسرن کو آپ اڈریس کریں اور اس کو آپ دیکھیں اور اس کو اس طرح لائٹ نہ لیں جناب تینکیو جی جی میں دعوت دتوں کرنل شویب امیر ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اس ایوان کی وساست سے اپنی زلہ لائیہ کی عوام کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب پورا زلہ جو ہے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور الحمدللہ دو ایمینے اور پانچ ایم پی اے کی سیٹیں انہوں نے عمران خان کے نظریے کو جتوائی جناب سپیکر بجٹ میں ساؤت پنجاب اور سپیشلی ہمارا پسماندہ ڈسٹک لائیہ ہے اس کے لیے کوخاطرخواہ فنڈز نہیں رکھے گئے اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا استحصال ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک ہم جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ نہیں بناتے کیونکہ جس طرح جس طرح تخت لہور فنڈز کی بندر بانڈ اپر پنجاب کے ڈسٹک کے لیے کرتا ہے ویسے تو مجھے اس بجٹ پوری کتاب کے اندر ڈسٹک لائیہ اور خاص کر ساؤت پنجاب کے آپ بھی ساؤت پنجاب سے ہی ہیں تو مجھے تو اس میں کوخاطرخواہ کوئی پروجیکٹ ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کے لیے فنڈ بھی رکھے گئے ہوئے ہیں صرف ان پروجیکٹ کے لیے فنڈز دفعہ رکھے گئے ہیں جن سے کاسمیٹک اور جناب سپیکر آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے صوبے کے لیے کاسمیٹک کتنی ضروری ہیں اسی لیے زیادہ فنڈز رکھے جاتے ہیں پروجیکٹ کے لیے جس طرح پنجاب کو چلایا جا رہا ہے اور اوپر سے ہماری وفاقی گورنمنٹ آئی ایم ایف کی شرائط تلے جیسے دب بھی جا چکی ہے اس سے لگتا ہے کہ جو مہنگائی کا موجودہ طوفان چل رہا ہے اس میں بہت جلد اور اضافہ ہونے جا رہا ہے جیسے گیس تیل اور روز میرا کی چیزوں کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں تو لگتا ہے کہ ہماری پنجاب کی بیچاری غریب عوام کو وہ راشن بیک جن کی اوپر ریجیکٹڈ اور کبوتروں والے بابے کی تصویر لگی ہوئی ہے اسی پر گزارہ کرنا پڑے گا اگر اتنا ہی عوام کا جذبہ ہے تو میرا ڈسٹ ایک بہت پسواندہ ہے لیہا ادھر انڈسٹریل زون بنایا جائے بہت ساری سرکاری زمینیں پڑی ہوئی ہیں ادھر میرے دو موڑا کہ ہمارکوٹ اور خیرے والا ان کا استعمال نہیں ہوا ہوا اگر گورمنٹ استعمال کروا لے تو آپ کو اتنی ادھر زمینیں ملیں گی کہ آپ ادھر بہت بڑا ایک انڈسٹریل زون پلان کر سکتے ہیں اس پر ذرا سوچا جائے اس کے علاوہ میرے حلقہ کے کسانوں میں بہت زیادہ استراب پایا جاتا ہے کہ کسی نے جو پرانے نمائندے تھے ادھر انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ سولر پروجیکٹ ادھر سولر پارک بنایا جا رہا ہے جنابے والا میری اس میں گزارش ہے کہ اگر سولر پارک حکومت نے بنانا نہیں ہے تو وہ جو سرکاری زمینیں ادھر اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر بنایا جائے نہ کہ پرائیویٹ بندوں کی مالکی زمینوں کی اوپر بنایا جائے اگر اس طرح کیا گیا تو کافی لوگ ادھر ایجیٹیٹ کریں گے جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کھٹائی میں جا سکتا ہے میرے پسماندہ حلقے چوکازم اور چوبارہ میں دانے سکول اور برانی یونیورسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر میں توجہ چاہوں گا جناب وزیر خزانہ صاحب کی کہ میرے حلقے میں چوکازم چوبارہ میں دانے سکول اور برانی یونیورسٹی جو ہے اس کو پلان کیا جائے تاکہ لوگوں کی ایجوکیشن ادھر اچھی ہو سکے اس کے علاوہ آپ جنابے والا کلچ پلیٹوں والی سرکار کے لیے ایمبولنس ضرور چلائیں لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ کم از کام اس سے پہلے میرے حلقے کے بی ایش یوز اور آر ایش چیز کی ایمبولنسز پہلے پوری کر دی جائیں ادھر کی دوائیاں پہلے پوری کر دی جائیں اور جس طرح ٹی ایش یو چوکازم اور ٹی ایش کیو چوبارہ کی ری ویمپنگ کے لیے اپروول پہلے ہو چکی ہے کچھ فنڈز اس کے بقائے ہیں ان فنڈز کو دے دیا جائے اسی طرح چوکازم ٹی ایش کیو کا جو ٹراما سینٹر ہے اس کوئی بھی اپروول ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے فنڈز دے دیا جائیں اسی طرح گرز کالج نوہ کورٹ اور گرز کالج جمال شپری نیر کمپلیشن ہے صرف ابھی ادھر کلاسز شروع ہونی ہیں اور بڑے تھوڑے سے فنڈز آئی ہیں اس کے لیے وہ دیے جائیں تاکہ کلاسز شروع ہو سکیں اس طرح چوکازم کے ایک سیوری سکیم ہے اس کا صرف دس پانچ سات پرسینٹ یا دس پرسینٹ کام رہتا ہے صرف فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے اس کو بھی پریارٹی دی جائے موسیقی موسیقی